کہانی کی سرواتمہ میں ایک اینا نام کی لڑکی کو دکھا جاتا ہے جو کی رات کے اندھیر میں ایک پرانی چابی کو دیکھ رہی تھی تب یہ اچانکس اسے باہر سے کچھ آواجیں سنائی دیتی ہے اس لئے وہ چیک کرنے کے لئے باہر آ جاتی ہے اور باہر دیکھنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا بھائی کورنیڈ باہر بیٹا ہے اس گھر میں دو لوگ رہتے تھے اینا اور اس کا بھائی کورنیڈ اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ کورنیڈ کو کینسر آئے اور اس کی موت جلدہ ہی ہونے والی ہے اور ان دونوں بھائی بہن نے گھر کے اندر کئی سارے راج چھپا کے رکھے تھے جس کاران سے وہ کسی بھی انجان لوگوں کو گھر کے اندر نہیں آنے دیتے تھے کورنیڈ اپنی بہن کو اپنے ساتھ بیٹھنے کے لئے بولتا ہے لیکن اس کی بہن منع کر کے وہاں سے اندر چلے جاتی ہے دراصل اینا کو انجائٹی ڈیسورڈر ہے جس کاران سے وہ پچھلے دس سالوں سے گھر کے باہر نہیں گئی تھی نیکسٹ مارننگ ان کے گھر پر کورنیڈ کی وکل سار لیٹ آتی ہے جسے کورنیڈ نے بلایا تھا کیونکہ وہ مرنے سے پہلے اپنی ساری پروپرٹی کو اینا کو دینا چاہتا تھا لیکن اینا اس بارے میں بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی تب ہی وہاں پر ایک ڈیلیوری بائی آتا ہے جو کہ ہر صبح وہاں پر کھانا دینے کے لئے آتا ہے اس ڈیلیوری بائی کا نام ڈین ہوتا ہے اور کورنیڈ کے علاوہ ڈین ہی ایسا ہوتا ہے جس سے اینا کو بات کر کے سکون ملتا ہے یہاں ڈینہ بات ہی کر رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی اچانک سے کورنیڈ کے روم سے ایک جوردار دھماکی کی آواج سنائے دیتی ہے جسے سن کر جلدی سے اینا کورنیڈ کے روم میں جاتی ہے اور وہاں جا کر دیکھتی ہے کہ کورنیڈ بیٹ سے نیچے گر گیا ہے اس کے بعد اینا جلدی سے اسے اٹھا کر بیٹ کے اوپر لے جاتی ہے اور سارا دن الگ الگ چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں اب رات ہو جاتی ہے اور اینا سو جاتی ہے لیکن کچھ ٹائم بعد آلار مجھ جاتا ہے جو اینا کو اٹھا دیتا ہے کیونکہ یہ ٹائم اس کے بھائی کی دیکھ بھال کرنے کا ہوتا ہے جس کے لئے اینا کورنیڈ کے روم میں جاتی ہے اور وہاں جا کر دیکھتی ہے کہ اس کے بھائی کی دیٹ ہو گئی ہے اس حادثے کی کاران اینا کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تب ہی وہاں پر پیرا میڈیکل کی ٹیم آتی ہے اور اس کے بھائی کی لاس کو لے جاتی ہے تب اینا پورے گھر کی ساپ سپائی کرتی ہے اور کورنیڈ کی سبھی دباؤں کو پھیک دیتی ہے اگلی صبح پھر سے ڈین ان کے گھر پر آتا ہے اور اینا اسے دیکھ کر کافی جاتا رونے لگتی ہے جس کاران سے ڈین اسے سمالنے لگتا ہے اور اس کے گھر کے اندر آ کر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگتا ہے ڈین اسے بولتا ہے کہ تمہیں یہ گھر بیچ کر دوسری جگہ گھر لے لینا چاہیے جس پر اینا اسے بولتی ہے کہ میری سبھی یادیں اس گھر سے جڑی ہوئی ہے جس کاران سے میں اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتی تب ڈین اسے بولتا ہے کہ میں اس سیر سے باہر نکلنا چاہتا تھا لیکن میرے پاس بلکل بھی پیسے نہیں تھے جس کاران سے میں ابھی تک یہی پر پھنسا ہوا ہوں تب اینا اندر جاتی ہے اور پیسو کا بے گلا کر ڈین کے سامنے رکھ دیتی ہے پھر اینا اسے بولتی ہے کہ یہ پیسے تمہیں یہاں سے باہر نکلنے میں مدد کریں گے اور میں چاہتی ہوں کہ تم یہاں سے باہر نکل کر خوش رہو لیکن ڈین اس کے پیسے لینے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن کورنیٹ کا فینڈرل ہوتا ہے جس کاران سے اینا اس کے فینڈرل کے لئے تیار ہو جاتی ہے لیکن انسائٹی کی کاران وہ گھر سے باہر نہیں جانا چاہتی تھی جس کاران سے وہ اس کے فینڈرل میں بھی نہیں جا پاتی تب ہی اچانک سے وہاں پر ایک کار آتی ہے جس کے اندر سے جے پی اور اس کا بھائی واز سے نکلتا ہے تب ہی اینا انہیں کھڑکی سے دیکھ لیتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ یہ لوگ چوری کرنے کے لئے یہاں پر آ رہے ہیں جس کاران سے اینا بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور اینا کسی کو مدد کے لئے بلا پاتی اس سے پہلے ہی ان چوروں کا لیڈر پیچھے کا درباجہ توڑ کر اندر آ جاتا ہے ان چوروں کو پتا تھا کہ اینا اس کے بھائی کی فینڈرل کے لئے باہر گئی ہے جس کاران سے وہ اس کے گھر پر چوری کرنے کے لئے آئے تھے لیکن کچن میں گیس ہونے کی کاران وہ چور سمجھ جاتی ہے کہ اینا گھر کے اندر ہی ہے اور اینا ان سے بچنے کے لئے اوپر کی کمرے میں جانے لگتی ہے اور وہ لڑکے اسے ڈھوننے کی کافی زیادہ کوسس کرنے لگتے ہیں تب پیری نام کا لڑکا اینا کو بیٹ ٹرو میں دیکھ لیتا ہے جس کاران سے اینا نیچے کی طرح بھاگنے لگتی ہے اور گھر کے مین گیٹ پر پہنچ جاتی ہے لیکن انسائٹی کی کاران وہ گھر کے باہر نہیں جا پاتی تب جی پی اس کے پاس آتا ہے اور گیٹ بن کر کے اسے پوچھنے لگتا ہے کہ تم آخر یہاں سے بھاگی کیوں نہیں تب اینا اسے بولتی ہے کہ میں بہت جاتا گھبرا گئی تھی اور ڈر گئی تھی جس کاران سے میں یہاں سے نہیں بھاگ پائی یہاں پر جی پی کو اینا کا بےہیوئر کافی زیادہ الگ لگتا ہے لیکن ان تینوں کو صرف اینا کے پیسے کی پرواہ تھی جس کاران سے وہ اینا کے پیسے کو ڈھونڈنے لگتے ہیں تب پیری نام کا لڑکا اینا کا دھیان رکھ رہا تھا تب اینا اسے اپنی بیماری کے بارے میں بتاتی ہے کہ مجھے انسائٹی ڈیسوڈر ہے جس کے چلت میں پچھلے دس سالوں سے گھر سے باہر نہیں گئی ہوں جس کاران سے پیری اس کی باتوں پر بلکل بھی وشواس نہیں کرتا اور چیک کرنے کے لئے اسے گھر سے باہر جبردستی لانے لگتا ہے جس کاران سے اینا بہت جیدہ ڈر جاتی ہے اور گھپرانے لگتی ہے تب ہی جی پی وہاں پر آتا ہے اور اینا کی مدد کرنے لگتا ہے اور اسے گھر کے اندر لاتا ہے تب ہی جی پی اسے دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اینا نے ڈر کے کاران پینٹ میں ہی سو کر دی ہے جس کاران سے واس اسے اس کے روم میں لے جاتا ہے اور کپڑے بدلنے کے لئے بولتا ہے دوسری طرف جی پی اور پیری کو بیسمنٹ میں بینہ ہنٹل کے دو گیٹ دکھائی دیتے ہیں لیکن جب وہ گیٹ کو کھولنے کی کوسس کرتا ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ گیٹ پوری طرح سے جام ہے تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اینا اور کارنیڈ ان بیسمنٹ کے روم کو سیکرٹ رکھنے کے لئے ہی کسی کو گھر میں نہیں آنے دیا کرتے تھے یہاں پر واس اینا کو کپڑے بدلنے کے لئے بولتا ہے لیکن اینا کپڑے بدلنے سے منع کر دیتی ہے جس کاران سے واس کو کافی زیادہ گستہ آجاتا ہے اور وہ اینا کے جبردستی کپڑے بدلنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر اڈین آجاتا ہے دراصل دین کارنیڈ کے فیونڈل کے بعد اینا سے ملنے کے لئے اس کے گھر پر آیا ہوا تھا اس کے بعد اینا کو پتا چل جاتا ہے کہ جو لوگ گھر کے اندر چوری کرنے کے لئے گھسے ہیں وہ دراصل دین کے ہی دوستہ ہیں اس لئے وہ جلدی سے نیچے بھاگتی ہے اور ایک جگہ پر جا کر چھپ جاتی ہے تب ہی جیپی اور پیری ڈین کے پاس آتے ہیں اور اسے مار کر وہیں پر بےہوس کر دیتے ہیں اس کے بعد پیری اینا کو باہر نکالنے کے لئے اس کے پالتو پکشی کو مارنے کی دھمکی دینے لگتا ہے پر اینا اس کی بات نہیں سنتی جس کارن سے وہ اس کے پالتو پکشی کو مار ڈالتا ہے تب ہی ڈین کو ہوس آجاتا ہے اور جیپی اس کے ہاتھ کو باندھ کر سوپے پر بیٹھا دیتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اینا واس روم کے طرف بھاگتی ہے جس کارن سے وہ اسے دیکھ لیتا ہے جیسی ہی واس اسے دیکھنے کے لئے آتا ہے اینا اس کی گردن پر وار کر دیتی ہے جس کارن سے وہ اس کی موت وہی پر ہو جاتی ہے اس کی کچھ ٹائم بعد جیپی اور پیری کو بیسمنٹ میں سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اینا واس کی باڈی کو بیسمنٹ کے اندر لے جا رہی ہے تب ہی جیپی اور پیری کو فلور پر کھون کے نسان دکھائی دیتے ہیں جن کا پیچھا کرنے پر انہیں واس کی ڈیڈ باڈی دیکھ جاتی ہے جسے دیکھ کر جیپی کافی زیادہ ناراج ہوتا ہے اور رونے لگتا ہے اس کے بعد جیپی بولتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی موت کا بدلہ ضرور لیوں گا اسی بچ پیری بینہ ہنڈل والے درواجے کی پیچھے اینا کو دیکھتا ہے لیکن جب تک وہ اس تک پہنچ پاتا اینا اس درواجے کو بند کر دیتی ہے اس کے بعد جلدی سے اینا اپنے روم میں چاہتی ہے اور اسی چابی کو نکالتی ہے جسے ہم نے مووی کی سروات میں دیکھا تھا اس چابی سے وہ ایک باکس کو کھلتی ہے جس کے اندر ایک لیور ہوتا ہے اینا جلدی سے اس لیور کو اوپر اٹھا کر بیسمنڈ کی سڑیوں کو اوپر کچھ لیتی ہے جس کارہ سے پیری اور جیپی بیسمنڈ میں ہی فس جاتے ہیں اب جیپی اور پیری کافی جاتا پینک کرنے لگتے ہیں اور بیسمنڈ کی اس نون ہنڈل والے درواجے کو توڑنے کی کوسس کرنے لگتے ہیں اس کے بعد اینا ڈین کے پاس آتی ہے اور ڈین اسے بتاتا ہے کہ وان سے ہی میرا دوست ہے اور کل رات میں نے اسے تمہارے پیسے کے بارے میں بتایا تھا لیکن مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اس طرح چھوڑی کرنے تمہارے گھر پر آئیں گا جس کاران سے اینا اس کے بھی ہاتھوں کو کھولنے سے انکار کر دیتی ہے اور اس کی بھی انگلیوں کو توڑ کر اسے بیسمنڈ کے اندر پھیک دیتی ہے نیچے گرنے کے کاران اس کا پیر توڑ جاتا ہے اور وہ دردہ کی کاران چلانے لگتا ہے اس کے بعد ہمیں اینا کو ایک ہیڈن کمرے میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ بیسمنڈ کی لائی فوٹیز دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے بعد جیپی ایڈین کے پاس آتا ہے اور دین کے پیر کو سعی کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کاران سے دین کو کافی زیادہ درد ہوتا ہے یہ دیکھ کر اینا جلدی سے ان کے پاس آتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ بیسمنڈ میں موجود دو گیٹ میں سے ایک گیٹ کے اندر فرسٹ ایڈ باکس رکھا ہوا ہے تب ہی اینا ایک ریموٹ کے مدد سے اس گیٹ کو بند کرتی ہے اور جیپی اس گیٹ کے اندر چلا جاتا ہے اور جیپی کے اندر آنے کے بعد اینا اس گیٹ کو بند کر دیتی ہے جس کاران سے جیپی اندر ہی فز جاتا ہے جیپی اس روم کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوتا ہے کیونکہ یہ روم دیکھنے میں ویسا ہی تھا جیسے کی اوپر بھی ایک روم تھا اس کے بعد پیری اس دوسرے درواجے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور کئی کوششوں کے بعد وہ درواجہ توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اس گیٹ کے اندر جاتا ہے تو اسے وہاں پر ایک فریزر دکھائی دیتا ہے اور جیسی ہی پیری اس فریزر کو کھولتا ہے اس فریزر کے اندر کافی ساری لاسے دکھائی دیتی ہے جس کاران سے پیری کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور تب ہی اسے وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ دکھائی دیتا ہے پر جیسی ہی وہ وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے پیچھے سے اینا وہاں پر آ جاتی ہے اور اس کے سر پر ہتوڑے سے وار کر دیتی ہے اس کے بعد پیری بھی اینا پر حملہ کرنے لگتا ہے اور اس کا گلہ دبانے لگتا ہے پر جیسی ہی پر ہم دین کو دیکھتے ہیں جو کی کسی طرف فریزر والے روم میں آ جاتا ہے تب ہی اچانک سے وہاں پر سارلیٹ آ جاتی ہے اور اینا سب کچھ ٹھیک ہونے کا دکھاوا کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی سارلیٹ کو بیسمنٹ میں سے کچھ آوج ہی سنائے دیتی ہے جس پر اینا اسے بہانے بنا کر گھومانے لگتی ہے اس لئے سارلیٹ اس بارے میں جاتا نہیں سوچتی اور وہاں سے واپس چلی جاتی ہے اس کے بعد اینا بیسمنٹ کے اندر جاتی ہے اور دین کو اس فریزر کے پاس دیکھ کر کافی زیادہ گھصہ ہو جاتی ہے اس کے بعد اینا دین کو ایک آلماری میں لوگ کر دیتی ہے اور دین اس آلماری کے تھرو جی پی والے روم میں پہنچ جاتا ہے اس روم میں ایک طرفہ میرر لگا ہوا تھا جس کی مدد سے اینا اس روم کے اندر کا سب کچھ دیکھ سکتی تھی لیکن جی پی کو اس میرر کے بارے میں پتا چل جاتا ہے جس قرآن سے جی پی اس میرر کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے جس پر اینا اسے بولتی ہے کہ وہ میرر بولیٹ پروف ہے جس قرآن سے وہ میرر اتیہ آسانی سے نہیں ٹوٹیں گا اس کے بعد اینا جی پی کو بولتی ہے کہ آلماری سے ایک سالٹ نکالو اور اسے پہنو اب کیونکہ جی پی یہاں سے کسی طرح باہر نکلنا چاہتا تھا اس لئے وہ اس سالٹ کو پہن لیتا ہے اور اس کی بات کو ماننے لگتا ہے اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ کورنیڈ اور اینا لوگوں کو ڈرکس دے کر اس روم میں بند کر دیتے تھے پھر کورنیڈ اس آلماری کے تھو اس روم میں جاتا تھا اور انہیں بری طرح ٹوٹر کر کے مار دیا کرتا تھا تب اینا میرر سے اس کھون خرابے کو دیکھ کر کافی جدہ خوش ہوا کرتی تھی لیکن جی پی یہاں جاننا چاہتا تھا کہ اینا نے کس لئے یہ روم بنایا ہے اور اس نے کس کی سالٹ اسے پہنائی ہے تب اینا اسے بتاتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تب میرے پتا نے میرا سوشن کیا تھا جس کاران سے کورنیڈ نے میرے پتا کا گلہ دبا کر انہیں مار دیا تھا تب صحیح کورنیڈ سوشن کرنے والے لوگوں کو بہلا پسلا کر اس روم میں بلائے کرتا تھا اور انہیں اس روم میں قید کر کے ٹوچر کر کے بہت بری طرح مار و ڈالتا تھا تب میں انہیں اس میرر سے مرتا ہوا دیکھ کر بہت جدہ خوش ہوتی تھی یہاں پر اینا کی نجروں میں کورنیڈ یعنی کہ اس کے بھائی نے بہت اچھا کام کیا تھا لیکن جیپی اینا کو بولتا ہے کہ تمہارا بھائی باغل تھا اور اس نے بہت برا کام کیا ہے جس کاران سے اینا کو بہت جدہ گصہ آجاتا ہے اور وہ جیپی کو مارنے کے لئے دین کو ایک گن دینے لگتی ہے پر تب ہی جیپی دین کو ایک طرف دھکیل دیتا ہے اور اس گن کو چھین لیتا ہے اس کے بعد جیپی دین کو مارنے لگتا ہے لیکن اینا اسے روک دیتی ہے اور جیپی کو بولنے لگتی ہے کہ تمہارا بھائی تمہارے کاران ہی مرا ہے اور اگر تمہیں سب کچھ ٹھیک کرنا ہے تو تمہیں خود کو مارنا ہوں گا سرو میں جیپی اینا کی باتوں میں آ جاتا ہے لیکن جلد ہی جیپی اس کی چال کو سمجھ جاتا ہے اور واپس سے دین کے اوپر گن تان دیتا ہے اینا بلکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کی کاران وہاں پر مرے اس لئے وہ گیٹ کھول دیتی ہے اور دونوں کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے پر جیپی ابھی بھی اپنی بھائی وانس کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا اس لئے وہ پھر سے گھر کے اندر جانے لگتا ہے لیکن دین اسے روکنے کی کوسس کرتا ہے لیکن جیپی اس کے چہرے پر پنچ مار کر گھر کے اندر چلا جاتا ہے جیپی اپنی بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لئے اس گھر کو پیٹرول چھلک کر چلانے کی کوسس کرتا ہے تب اینا اس کے پاس پیسو کا بیگ لے کر آتی ہے اور اسے پیسے دینے لگتی ہے لیکن جیپی اسے لینے سے انکار کر دیتا ہے اور پیسو کا بیگ وہی پر فیک دیتا ہے تب جیپی اسے بولتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو بچپن میں تمہارے پیتا نے تمہارے ساتھ کیا تھا اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیپی نے اس کے پیتا کی سارٹ ہی پہنی ہوئی تھی تب ہی دین وہاں پر آتا ہے اور جیپی کو وہاں سے الگ کرنے لگتا ہے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر اینا جیپی کی پاکٹ سے گن نکال لیتی ہے اور جیپی کو بہت بہرے میں سے سونٹ کر کے وہی پر مار ڈالتی ہے اس کے بعد دین اور اینا نیچے آتے ہیں اور دین بینہ کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے مووی کی لاسٹ سین میں اینا بھی وہاں سے باہر نکلنے کا فیصلہ کرتی ہے اور اس گھر کو چلا کر اینا وہاں سے باہر نکل جاتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اینا کی بیماری انچائیٹی ڈیسورڈر اب ختم ہو گیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو اس مووی کی ایکسپلینیسن پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کر دیجئے باقی میں ملوں گا آپ سے نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے لو بیو ٹیک کیر بائے بائے